صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد صلو اللہ علیہ وسید مدنی چینل کے ناظرین تمام عاشقان رسول سے مدنی التجا ہے کہ فیصلے کی رات عبادت کی رات نجات کی رات شب برات آیا ہی چاہتی ہے پندرہ شعبان المعظم یہ عظیم رات عبادت میں گزارنی ہے ابھی سے ذہن بنا لیجئے کہ اثر کی نماز اپنے مسجد میں ادا کرنی ہے فیدان مدینہ آجائیں وہیں اثر کی نماز ادا ہو یا اپنی علاقے کی مسجد میں اثر ادا کریں کہ نامائی عامال بند ہونے کا آخری جیسے لمحات ہوتے ہیں عبادت میں وقت گزرے اور ہو سکے مدنی التجا ہے چودہ شعبان المعظم کا روزہ ضرور رکھی ہے تاکہ جب ہمارے نامائی عامال بند ہونے کا وقت ہو تو ہم روزے سے ہوں اور پندرہ شعبان جیسے شروع ہو ہم مسجد میں ہوں عبادت میں ہوں پھر اس کے نوافل ادا کیے جاتے ہیں مغرب کے بعد چھے نوافل ہوتے ہیں سورہ یاسن پڑی جاتی ہیں اس کے علاوہ پھر عشاء کی جماعت اور کوشش کیجئے کہ وہ رات اب باہر ہی رہ نکلیں مسجدی میں رہیں پوری رات عبادت میں مصروف رہیے بہت 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 فوائد ہوں گے ہمارے معاشرے میں اتنی برائیاں اتنے مسائل اتنی پریشانیاں اتنے دکھ اتنے غم اتنی زیادہ قتل و غارت گری اور اتنی زیادہ مہنگائی اور بد امنی ہے کہ کیا بیان کیا جائے کیا یہ رات بھی استغفار میں نہیں گزاریں گے آپ کیا یہ رات بھی عبادت میں نہیں گزاریں گے امن کون دے سوائے اللہ کے سکون کون دے سوائے اللہ کے رسط میں برکت کون دے سوائے اللہ کے آسانیہ کون مہیا کرے سوائے اللہ کے اسی رب کریم کو راضی کرنے کے لیے آئیے شب براعت کو ایک نعمت جانے اور یہ نعمت ہی ہے سب مل کر استغفار کریں رب کو راضی کریں کیا عجب اس کی رحمت سے ہماری جملہ پریشانیاں دکھ درد بیماریاں نا اتفاقیاں دور ہو جائیں بے اولادیاں دور ہو جائیں اپنی اولاد کا ذہن بنائیں ابھی سے ذہن بنائیں کہ بیٹا آتش بازی نہیں کرنے یہ آتش بازی کا سامان بیچنے والوں کی روک تھام کی جائے دیکھیں جب آتش بازی کا سامان ملے گا ہی نہیں بچے خریدیں گے کہاں سے کروڑوں بچوں کو لاکھوں بچوں کو سمجھانا اور ان چند ایک آتش بازی کا سامان بیچنے والے بنانے والوں کا ذہن بنانا دوروں میں بہت فرق ہے اگر آتش بازی کا سامان بیچنے والے ہی رک جائیں مان جائیں اور امت کو اس پریشانی سے بچانے میں تعامل کریں رب کریم اپنی رحمت سے آپ کو اس کا عجر بھی عطا فرمائے اور ہمارے سگیرہ کبیرہ گناہ معافی فرمائے تو یاد رکھیے گا چودہ شعبان المعظم اثر سے ہی ہمیں مسجد میں رہ جانا ہے پھر باہر نہیں نکلنا اس کے بعد باہر کم نکلیں گے پندرہ شعبان کی رات نصیب ہو جائے ہمیں پندرہ شعبان کا روزہ رکھنا نصیب ہو جائے سہری کیجئے فجر کی نماز باجماعت ادا کیجئے اللہ توفیق دے اشراق چاش کی نماز ادا کریں ہو سکے تو مدنی کافلوں کے مسافر بن جائیں پندرہ سولہ سترہ شعبان المعظم مدینہ مدینہ ہو جائے گا مدینہ مدینہ ہو جائے گا راہ خدا کے مسافر بن جائیں گے مدینہ مدینہ ہو جائے گا رب کریم ہمیں عبادت کرنے کی تفیق عطا فرمائے عبادت کا ذوق شوق عطا فرمائے اخلاع تصیب فرمائے صلوہ للحبیب صلوہ اللہ علیہ محمد صلوہ اللہ علیہ وسلم